خروج پینتیس باب اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کی ساری جماعت کو جمع کر کے کہا جن باتوں پر عمل کرنے کا حکم خداون نے تم کو دیا ہے وہ یہ ہیں چھے دن کام کاج کیا جائے لیکن ساتھوں دن تمہارے لیے روز مقدس یعنی خداون کے آرام کا ثبت ہو جو کوئی اس میں کچھ کام کرے وہ مار ڈالا جائے تم ثبت کے دن اپنے گھروں میں کہیں بھی آگ نہ جلانا اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہا جس بات کا حکم خداون نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے پاس سے خداون کے لیے یہ ہدیہ لائے کرو جس کسی کے دل کی خوشی ہو وہ خداون کا ہدیہ لائے سونا اور چاندی اور پیتل اور آسمانی رنگ اور ارگوانی رنگ اور سرخ رنگ کے کپڑے اور مہین کتان اور بکریوں کی پشم اور مہینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں اور تسک کی کھالیں اور کیکر کی لکڑی اور جلانے کا تیل اور مسا کرنے کے تیل کے لیے اور خوشپودار بخور کے لیے مسالحہ اور افود اور سینہ بند کے لیے سلمانی پتھر اور اور جڑاؤ پتھر اور تمہارے درمیان جو روشن ضمیر ہیں وہ آ کر وہ چیزیں بنائیں جن کا حکم خداون نے دیا ہے یعنی مسکن اور اس کا خیمہ اور غلاف اور اس کی گھنٹیاں اور تختے اور بینڈے اور اس کے ستون اور خانے سندوق اور اس کی چوبیں سرپوش اور بیچ کا پردہ میز اور اس کی چوبیں اور اس کے سب ضروف اور نظر کی روٹیاں اور روشنی کے لیے شمادان اور اس کے برتن اور چراغ اور جلانے کا تیل اور بخور جلانے کی قربان گاہ اور اس کی چوبیں اور مسا کرنے کا تیل اور خوشبودار بخور اور مسکن کے دروازہ کے لیے دروازہ کا پردہ اور سوختنی قربانی کا مذہبہ اور اس کے لیے پیتل کی جھنجری اور اس کی چوبیں اور اس کے سب ضروف اور حوز اور اس کی کرسی اور سہن کے پردے ستونوں سمیت اور ان کے خانے اور سہن کے دروازے کا پردہ اور مسکن کی میخیں اور سہن کی میخیں اور ان دونوں کی رسیاں اور مقدس کی خدمت کے لیے بیل بوٹے کڑھے ہوئے لباس اور حارون کاہن کے لیے مقدس لباس اور اس کے بیٹوں کے لباس تاکہ وہ کاہن کی خدمت کو انجام دیں تب بنی اسرائیل کی ساری جماعیت موسیٰ کے پاس سے رخصت ہوئی اور جس جس کا جی چاہا اور جس جس کے دل میں رغبت ہوئی وہ خیمہ اجتماع کے کام اور وہاں کی عبادت اور مقدس لباس کے لیے خداون کا ہدیہ لائیا اور کیا مرد کیا عورت جتنوں کا دل چاہا وہ سب جگنو بالیاں انگشتریاں اور بازو بند جو سونے کے زیور تھے لانے لگے اس طریقہ سے لوگوں نے خداون کو سونے کا ہدیہ دیا اور جس جس کے پاس آسمانی رنگ اور ارگوانی رنگ اور سرخ رنگ کے کپڑے اور مہین کتان اور بکریوں کی پشم اور مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں اور تسک کی کھالیں تھیں وہ ان کو لے آئے جس نے چاندی یا پیتل کا ہدیہ دینا چاہا وہ ویسا ہی ہدیہ خداون کے لیے لائیا اور جس کسی کے پاس کیکر کی لکڑی تھی وہ اسے لے آیا اور جتنی عورتیں ہشیات تھیں انہوں نے اپنے ہاتھ سے کات کات کر آسمانی ارگوانی اور سرخ رنگ کے اور مہین کتان کے تار لا کر دیئے اور جتنی عورتوں کے دل حکمت کی طرف مائل تھے انہوں نے بکریوں کی پشم کاتی اور جو سردار تھے وہ افود اور سینہ بند کے لیے سلمانی پتھر اور جڑاؤ پتھر اور روشنی اور مسا کرنے کے تیل اور خوشبودار بخور کے لیے مسالحہ اور تیل لائے یوں بنی اسرائیل اپنی ہی خوشی سے خداون کے لیے حدیے لائے یعنی جس جس مرد یا عورت کا جی چاہا کہ ان کاموں کے لیے جن کے بننے کا حکم خداون نے موسا کی معرفت دیا تھا کچھ دے وہ انہوں نے دیا اور موسا نے بنی اسرائیل سے کہا دیکھو خداون نے بزلیل بن اوری بن ہور کو جو یہودہ کے قبیلہ میں سے ہے نام لے کر بلائیا ہے اور اس نے اسے حکمت اور فہم اور دانش اور ہر طرح کی سنت کے لیے روح اللہ سے معمور کیا ہے اور سنتکاری میں اور سونے چاندی اور پیتل کے کام میں اور جڑاؤ پتھر اور لکڑی کے تراشنے میں غرض ہر ایک نادر کام کے بنانے میں ماہر کیا ہے اور اس نے اسے اور اخی مسک کے بیٹے اہلیاب کو بھی جو دان کے قبیلہ کا ہے ہنر سکھانے کی قابلیت بکشی ہے اور ان کے دلوں میں ایسی حکمت بھر دی ہے جس سے وہ ہر طرح کی سنت میں ماہر ہوں اور کندھا کار کا اور ماہر استاد کا اور زردوز کا جو آسمانی ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور مہین کتان پر گلکاری کرتا ہے اور جلاہے کا اور ہر طرح کے دستکار کا کام کر سکیں اور عجیب و نادر چیزیں اجاد کریں